بجی ہے چند سان سے یا نبی تشریف لے آؤ کہ رسطہ تک رہی ہے آپ کا بیمار کی چوکھٹ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں امام ابن ایسا کر لکھتے ہیں کہ جب میدان کربلا میں امام آلی مقام گئے تھے نا تو آپ کی عمر چھپن سال تھا حضرت علی اپر نے اسرار کیا کہ بابا جان مجھے اجازت دے دی امام حسین نے فرمایا علی اپر پہلے حق تیری پوپی زینب کا ہے انہوں نے تجھے پالا ہے پہلے ان سے اجازت دے دی اللہ اپر کبیرہ طلب دیدار مصطفیٰ میں طلبنے والے عاشقان مصطفیٰ محبان و غلامان مصطفیٰ وہ جنہوں نے مصطفیٰ کریم کے چہرے کی زیارت کی وہ جنہوں نے مصطفیٰ کریم کا حسین چہرہ دیکھا تھا وہ لوگ جنہوں نے مصطفیٰ کریم کا دینار کیا تھا علی اپر کے چہرے کو دیکھتے ہیں اپنی طلب کو اپنی آنکھوں کو دھنڈا کرتے ہیں مصطفیٰ کریم کا جمال علی اپر کے چہرے میں نظر آتا تھا علی اپر کا چہرہ میرے مصطفیٰ سے ملتا تھا حضرت علی اکبر کو میرے نبی سے مشابہ تھی اللہ اپر کبیرہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لکھنے والے علی اکبر پر تیر چلائے عزیدیوں اس بات کبھی خیال نہ کیا کہ یہ اس نبی کی طرح دکھتا ہے جس کا ہم کلمہ بڑھتے ہیں اللہ اپر کبیرہ حضرت علی اکبر نے اجازت طلب کی میرے امام آلی مقام نے اجازت دے دی حضرت علی اکبر میدان جنگیں آئے لڑتے رہے مقابلہ کرتے رہے بہادری کے وہ چہر دکھائے کہ رکھتی دنیا تک ایسی بہادری دیکھنے کو نہ ملے گی لیکن مسلمانوں ایک نیزہ علی اکبر کے سینے میں لگا جن نکلی بھاو جان بہن زینب نے کہا بھائی حسین علی اکبر کی آواز ہے جا کر دیکھیں علی اکبر کو کیا ہوا ہے آقا حسین خیمے سے باہر نکلے تو دیکھا علی اکبر کے سینے میں نیزہ ہاتھ رکھے امت کر کے جیسے ہی علی اکبر کے سینے سے نیزہ نکالا خون علی اکبر سے حسین کا جسم بھی گیا میرے امام کا لباس علی اکبر کے خون سے تر ہو گیا خون علی اکبر کے چھتے امام علی مقام کے چہرے پر پڑے اللہ اکبر کبیرہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوان یہ وہ تاریخ ہے کربلا کی نہ اس کو سننا بس کی بات ہے نہ بیان کرنا بس کی بات ہے ہمت چاہیے اللہ اکبر دل لرس جاتے ہیں کلیجے کام چاہتے ہیں امام ابن اصحان کر لکھتے ہیں علماء اکرام کی توجہ چاہوں گا کہ امام علی مقام جب علی اکبر کی چیخ سن کے باہر نکلے تھے چھپن سال کی آپ کی عمر تھی ڈاڑی اور سر کا ایک بال بھی سفید نہ ہوا تھا جب چیخ کو سن کے غیمے سے نکلے تھے علی اکبر کی طرف گئے تھے تو ڈاڑی اور سر کا ایک بال بھی سفید نہ ہوا تھا سارے بال کالے تھے لیکن جب آل بے دیلی اکبر کے ناشے کو جب نہیں لے کر پھائی دے تو پہل جانب نے دیکھا کہ ڈاڑی اور سر کا ایک بال بھی سیاہ نہ رہا کالا نہ رہا بلکہ سارے بال سفید ہو چکے تھے امام علی مقام میں دیکھا ہو امام علی مقام تیری استقامت کو سلام تیری چبرت کو سلام حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جام شہادت پی کر دنیا سے رخصت ہو گئے حضرت علی اکبر پیاز کی شدست سے بار بار زبان کو پارو نکال رکھے تھے چند کترے طلب کیے گئے تھے علی اکبر کی پیاز کچھانے کے لیے علی اکبر کے لبوں کو تر کرنے کے لیے لیکن یزیدیوں نے پانی کے قطرے تو نہ دیئے بدبختی یزیدیوں نے شیر خوار بچے دودھ پیتے بچے علی اکبر کے حلق میں تیر مارا دودھ پیتا بچہ تاب نہ نہ سکا ساسے رک گئیں امام علی مقام کے ہاتھوں میں تن توڑ دیا سب سے کم وقت میں اگر دنیا میں کسی پر بڑھا پایا ہے تو وہ امام علی مقام پر آیا ہے جب خیمے سے نکلے تھے تو جسم بلکل سیدھا تھا لیکن علی اکبر کے لاشوں کو اٹھانے کے بعد کمر چکے سر اور ڈھاڑی کا ایک پال بھی سیاہ نہ رہا کالا نہ رہا سارے پال سفیر ہو چکے تھے امام ہم تیرے سبر کو سلام کرتے ہیں امام تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں امام تیری جرت کو سلام کرتے ہیں امام تیری سمجھا دیا الاستقامت فوق الکرامہ استقامت بھاری ہے کرامت پر